تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک صورت القریش کا سات بار کا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جو اس عمل کو کرتا ہے زندگی برکہ عیش عیش اور کیش ہی کیش ہے یہ کیش والا عمل ہے اور عیش والا عمل ہے صورت القریش کو صرف سات بار پڑھنے کا اس کو اپنا معمول بنا لیں کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں ایسے مواقع ہوتے ہیں جس کا خاص خاص تعلق خاص آیات اور خاص صورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس مبارک صورت القریش کا تعلق یہ بوک سے کھانے کا ہے اور خوف سے امن کا ہے یعنی انسان کا پر فکر و فاقہ ہو تنگی ہو تنگ دستی ہو پیسے نہ ہو رزق حلال نہ ہو کام نہ ہو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اتنی بدحالی ہے اتنی تنگ دستی ہے اتنا فکر و فاقہ ہے اس کا تعلق صورت القریش کے ساتھ ہے اور دشمن کا خوف ہے تجارت میں خسارے کا خوف ہے کسی چیز کے نقصان ہونے کا خوف ہے کسی کی جان جانے کا خوف ہے تو خوف سے امن کے لیے اور بوک سے توانگری اور فکر و فاقہ سے خوشحالی کے لیے یہ خاص تعلق ہے صورت القریش کا اس کے بہت سارے عمال ہیں وقتاً فقتاً ہم بھی کرواتے ہیں اور کئی اس کی خاص ترقیبیں بھی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہیں تو جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ بہت زبرس عمل ہے اور یہ عمل کیا ہے کہ جو صورت القریش ہے اس کی بعض لوگوں کو ہم نے ریاضت کروائی چالیس دن کی ستر دن کی پھر بعض کو تین چلے کی اس کی ترتیب بنا کے ایک سو بیس دن کے عمل کروائے بعض کو اس کو سوالاک کروایا ستر ہزار کروایا یا تالیس ہزار کروایا جنہوں نے تو عمل کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جنہوں نے اس کا کوئی بڑا عمل کوئی چلہ نہیں کیا اس کی زکاة نہیں نکالی نہ زکاة کبیر نہ ہی زکاة صغیر اس کی ادا کی ہے وہ بھی یہ عمل کو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی اور اہم اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمل ایام کے اندر بھی ہو سکتا ہے یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے بے وضو بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یہ عمل ہے کھانے کے بعد کرنے کا بعض خواتین ہیں گھر کے اندر ہیں وہ ایام کے اندر ہیں انہوں نے کھانا بنانا بھی ہے اور ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے وہ اس کو کیا کریں گی کہ وہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گی ساتھ بار اور اس کو ایک ایک آیت کو روک روک کے پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی وصفیف فلیعبدو ربہ ذل بیت اللذی اطامہم من جو وآمنہم من خوف اس طرح ہر آیت کو اس کے حصے کو روک روک کے پڑھیں گی اور صرف سات بار بسم اللہ کے ساتھ یہ آپ اس کو دعا کی صورت میں اس کو وظیفے کی صورت میں آپ اس کو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ وضو کے ساتھ ہیں پاکی کی حالت میں ہیں تو بہت بہتر ہے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے دن میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں دو بار کھاتے ہیں تین بار کھاتے ہیں بعض ویسے پھر درمیان میں کوئی چائے لے لیتے ہیں بسکٹ چائے یا کوئی پھل کھا لیا جب بھی آپ نے کھانے کی چیزیں کھانی ہیں کوئی آپ کو اللہ نے کھانا دیا ہے دسترحان پہ بیٹھے ہیں اس کے فوراً بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیں اس میں کوئی پبندی نہیں ایک بار دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات بار آپ سورہ قریش پڑھیں آخر میں پھر ایک بار دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے جو یہ عمل کرتا ہے زندگی بر نہ فقر و فاقے کا شکار ہوتا ہے زندگی بر عیش ہی عیش اور کیش ہی کیش یعنی اس کے پاس نہ پیسے کی کمی ہوتی ہے نہ رزق کی نہ حلال طیب پاک چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی یہ اتنا زبرس عمل ہے یہ عام نیک لوگ علماء اکرام اس عمل کو کرتے ہیں کھانے کے بعد یہ بہت زبرس ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امن سے خوف دیا اور ہمیں بھوک سے کھانا کھلایا یہ اللہ کا شکر بھی ہے موقع کی مناسبت بھی ہے اس میں اللہ کی حمد و سنا بھی ہے اور اس کا خاص تعلق جو ہے رزق کے ساتھ بندش کے ساتھ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کھولنے کے لیے بہت پور تاثیر عمل ہے یہ اس عمل کو کریں اس کی سب کو عام اجازت ہے خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے اور اس میعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور مسئلہ لکھ دیا کریں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے جتنے متعلقین ہیں جتنے ہزاروں لوگ ہمارے سے منسلک ہیں علاج معالجے کے حوالے سے وظائف کے حوالے سے اور روحانی جسمانی علاج معالجے والے مریض ہیں سب کے لیے آپ دعا کیا کریں اللہ رب العزت سب بیماروں کو روحانی ہو یا جسمانی شفائی کاملاز اللہ مسلمی لاتا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین